مال نیوٹریشن یا غزائیت کی کمی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک گھمبیر مسئلہ ہے مگر خاص طور پر بچے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں دنیا میں بچوں کی نشونوما اور نیوٹریشن کی صورتحال کو دیکھا جائے تو 22.9 ملین بچے، سوکڑے پن اور 52 ملین سے زیادہ بچے عمر کے لحاظ سے وزن کی کمی کا شکار ہے جیسا کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں کے لوگوں کی نیوٹریشن کی صورتحال کافی عبدر ہے خاص طور پر سکول جانے والے بچوں کی غزائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن 2017 اور نیشنل نیوٹریشن سروے 2011 کی شائع کردہ ریپورٹس کے مطابق پاکستان کے 51 فیصد سے زیادہ لوگ غزا کی کمی 43.5 فیصد سے زیادہ لوگ، سوکڑے پن اور 31.5 فیصد سے زیادہ بچے عمر کے لحاظ سے وزن کی کمی کا شکار ہیں غزائیت کی کمی بچوں کی ظاہری خد و خال، شکل و صورت کو بگاڑنے کے علاوہ ان کے سمجھنے، سیکھنے اور کھیلنے کی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتی ہے اگر ہم بچوں کی غزائی ضروریات کا جائزہ لیں تو ان کی نشو نما کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے پروٹین اور توانائی کی کمی بچوں کی صحت کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے جانبروں سے حاصل ہونے والی خوراک کے مختلف ذرائے جیسا کہ گوشت، دودھ اور انڈے وغیرہ بچوں کی صحت کے لیے بہت اہم ہیں بچوں کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یونیورسٹی آف ایٹرنری این اینیمل سائنسز لاہور نے پاکستان پولٹری ایسوسییشن کے تعاون سے سکول کے بچوں کے لیے درمیانی کھانے کے طور پر ایک پروگرام کا آغاز کیا جس کا بنیادی مقصد جانوروں سے حاصل ہونے والی خوراک خاص طور پر مرگی کے گوشت اور انڈوں کا بچوں کی جسمانی صحت پر اثر کو چانچنا تھا اس منصوبے کے تحت یو وی اے ایس پتوں کی کیمپس کے نزدیک ایک سکول کا انتخاب کیا گیا جس میں سکول کے بچوں کو متبادل دنوں میں ایک چکن ڈرام سٹیک اور ایک اُبلا ہوا انڈا موہیا کیا گیا بچوں کی صحت کے میار کو چانچنے کے لیے اس منصوبے سے پہلے اور تین مہینوں کے اختتام پر ان کی غزائی تشخیص کی گئی جس میں ان کی لمبائی، وزن، بی ایم آئے، لین ان فیٹ ماس اور روز مرہ کے کھانے کی تفصیلات کو ریکارڈ کیا گیا پروگرام کے شروع کرنے کے تین مہینوں کے بعد شدید غزائی کمی کا شکار گیارہ بچے کم ہو کر چار وزن کی کمی کا شکار بچے چھبیس سے کم ہو کر دس اور نورمل بچوں کی تعداد بہتر سے بڑھ کر اٹھاسی ہو گئی شدید سوکڑے پن کا شکار بچے چودہ سے کم ہو کر نو ہو گئی اور سب سے اہم بات کہ پروگرام کے شروع کرنے کے تین ہفتوں کے بعد سکول میں بچوں کی تعداد ایک سو بیس سے بڑھ کر دو سو پچیس ہو گئی اگر ہم یونائٹیڈ نیشن کے صحت کے بارے میں سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز کو دیکھیں تو دو ہزار تیس کے اقتدام پر پانچ سال سے کم عمر بچوں میں ہر قسم کی غزائی کلت کو ختم کرنا حدف کرا دیا گیا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے مرگی کا گوشت اور انڈے بچوں میں غزائی کمی دور کرنے اور ان کی صحت کو بہتر بنانے کا مناسب ذریعہ ہیں اس منصوبے کے شاندار نتائج کے بعد یہ کامیابی سے جاری ہے اور بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر انڈے یا چکن ڈرام سٹک مہیا کی جا رہی ہے اس پروگرام کے آغاز پر بچوں کو نظم و ضب، صفائی کی بہتر صورتحال اور حفظانے صحت کے اصولوں کے بارے میں آگاہی دی گئی اس منصوبے کے نتائج کو دیکھتے ہوئے ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے غزائی پروگرام پاکستان کی سکولوں میں شروع کروائے جائیں ان سے نہ صرف بچوں کی غزائی صورتحال بہتر ہوگی بلکہ لائف سٹاک سیکٹر کے لیے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوگے اسی پروڈجیکٹ کی کامیابی پر ہم پاکستان پولٹری ایسوسییشن، دیپارٹمنٹ آف پولٹری پروڈکشن، دیپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اور ہیومن نیوٹریشن اور اس میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کے تہے دل سے شکر گزار ہیں موسیقی